اسلام علیکم میڈیئر ویورز آج ہم بنائیں گے لیفٹ آور مرک چنا سالن سے مرک چنا پلاؤ اور اس کو ہم بنائیں گے بہت ہی جلدی جلدی تو اس کو جلدی پکانے کا کیا طریقہ ہے اس کے لیے جو ٹپس اور ٹرکس یوز کریں گے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کروں گی تو ویڈیو کا انٹ تک دیکھئے گا اور چلیں شروع کرتے ہیں اس کے لیے انگریڈینٹس جو ہم استعمال کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ میرے پاس دو بڑے گلاس چاول ہیں ان کو میں نے چار گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا اور گرم پانی میں بھگویا تھا تاکہ یہ زارہ اچھے طریقے سے ہو جائے اس کے بعد یہ میرے پاس ہے مرک چنے کا سالن یہ جو تھوڑے دن پہلے میں نے بنایا تھا اس سالن کی جو ریسپی ہے اس کا لنک میں آئے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اب وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے فریز کر دیا تھا جو سالن بچ گیا تھا اس کے علاوہ جو چیزیں ہم اس کے اندر شامل کریں گے وہ یہ ہے یہ ہے 2.5 چمچ سالٹ ٹھیک ہے اور یہ آگیا فرائیڈ پیاز تقریباً اتنا ہے ایک چھوٹا کپ یہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ آگیا 2 چمچ لال میچ پاؤنڈر اور 2 چمچ زیرا یہ جو انگریڈینٹس ہیں نا میرے یہ اس کے چاولوں کے مطابق ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جتنے چاولوں کے لئے ہمیں چیزیں چاہیئے تھیں وہ ہمارے پاس ہے سالن کے اندر تو اپنے مسالے ڈلے ہوئیں لیکن سالن کے مسالے تھے جب چاولوں میں ڈلیں گے تو کم ہو جائیں گے اس لئے ہمیں یہ والی چیزیں ایڈ کریں گے اس کے اندر اگر آپ کے پاس پیاز فرائیڈ نہیں ہے تو آپ اس کے اندر فرائے کر کے پیاز پھر شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آئل شامل کر لیتے ہیں آئل آپ ڈال لیں اس کے اندر تین سے چار بڑے چمچ آئل کے رائے لیں پھر آپ ڈال لیں اپنا سالن جو آپ تھے لیفٹ آور تھا اس کے ساتھ ہی اپنے مسالے شامل کر لیں یہ لانمچ چاول دی یہ ڈالا نمک یہ زیرا اور یہ ڈالا سرائیڈ پیاز یہ والے دو کپ چاول میں نے لیے ہیں تو اب میں یہی والے چار کپ پانی کے اس میں شامل کروں گی کیونکہ ڈبل دا اماؤنٹ آف چاول ہمیں پانی ایڈ کرنا ہوتا ہے اور یہ پانی بھی میں گرم استعمال کر رہی ہوں اس میں تاکہ میرا کھانا جلدی جلدی پک جائے ویسے بھی یہ فروزن تھا تو اس کو گرم پانی کی ضرورت ہے پانی اس کے اندر ہم نے ڈال دیا اب اس کو کریں مکس تھوڑا سا اور پھر آپ نے اس کو کور کر کے تب تک پکانا ہے جب تک اس کے اندر زیادہ سا اُبال نہ آ جائے یعنی فل بوائل اس کو کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں اُبال آ گیا اس کے اندر اب اس کے اندر ڈالیں چاول اس کو بہت ہی آرام اور پیار کے ساتھ آپ نے ہلکا سا مکس کر لیں اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کے اندر اُبال آئے اُبال آنے کے بعد اس کا پانی خوشک ہونا شروع ہو جائے گا پھر اس کے اندر بابلنگ سٹارٹ ہوگی اس کے بعد اس کا پانی ڈرائ ہو جائے گا اب آپ اس کو کور کر کے اس کے اُبال آنے کا اس کے پانی خوشک ہونے کا انتظار کریں اس پوائنٹ پہ آپ نے اپنا نمک اور مٹ چک لینا ہے اگر آپ کو فیل ہو کہ نمک زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے پکنے کے بعد نمک آپ کا برابر ہو جائے گا اگر آپ کو لگئے کہ بلکل پورا پورا سا نمک ہے تو آپ نے تھوڑا سوڑ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کا پانی ہم خوشک کریں گے پانی ہمارا سارا خوشک ہو گیا اس پوائنٹ پہ آپ نے اس کو کسی کپڑے کے ساتھ اس کا ٹھکنا کور کر کے اس کے اوپر دم لگا دینا ہے اور پھر کوئی ہیوی چیز اس کے اوپر رکھتے نہیں ہے اور آپ نے چولہ بلکل ہلکا کر دینا ہے اور دس منٹ بعد اس کو پھر کھولنا ہے اس کا چولہ کرتے ہیں اور اس کو کھول کر چیک کرتے ہیں ماشا اللہ کتنے اچھے کھلے کھلے سے چاول ہمارے بان کے تیار ہوئے ہیں میں آپ کو پلیٹ میں ڈال کے دکھاتے ہوں چاول کا دانا آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا لمبا اور کھلاوہ دانا اس کا پک کے تیار ہوا ایک بھی چاول کا دانا ہمارا ٹوٹا نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے اس کو بہت ہلکے ہاتھوں کے ساتھ ہلایا تھا اور پکانے سے پہلے پانی میں اچھی طرح سے بھی گویا تھا تو آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دے گی چنہ پلاو کا لنک میں دسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی